تنظیمیں ہیں جو کہ ایران کے خلافی استعمال ہوتی ہیں بینگ شیعہ مسلم ہیں اور سنی مسلم ہیں تو بسکلی انڈیا کا بھی جوائنٹ آپریشن ہو سکتا ہے کہ وہ ایران اور افغانستان کو اپنی طرف قائل کر رہے ہیں اور ان کے بزنس کو بڑھانے کے لیے ان کو پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں کیا آپ پاکستان کے بارے میں بول رہیں؟ تو انڈیا اتنا پاورفول ہے کہ پوری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف بول اور پوری دنیا بول بھی رہی ہے جتنا انڈیا پاسپورٹ ہولڈر ہیں ان کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے یورپ پہ اس وقت انڈیا سے خود بائکورٹ کی ہے کینیڈا کا پاکستان کو شروع سے یہ دیگریٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر پاکستان میں تیروریسٹ کنٹری ہے بچوں کو تیروریسٹ بنانے کے لیے آپ پاکستان میں بیجھ دیں پاکستان جو ہے بہت ایک تیروریسٹ شریعت ہے دنیا کے سامنے بدنام ہے تو کیا آیا آپ کا کیا خیال ہے کہ انڈیاں گورن میں بڑی صاف ستری ہے آپ اسامہ بن لادن کے انسیڈنٹ کو پاکستان کے ساتھ جوٹتے ہیں تو پاکستانی ایجنسیز نے یہ پروو کیا ہے کہ وہ پاکستانی ایجنسیز کے زیرے ساہہ نہیں تھا لیکن آج بھی ڈیک ہمارے پہ لگے اسامہ بن لادن کا آج بھی دنیا بڑی نظر سے پاکستان کو دیکھتی ہے 9-11 کا جو انسیڈنٹ تھا یہ لوگا کون تھے دیوار امریکن ایران نے اور افغانستان نے پاکستان کو وارننگ دی ہے دمکی دی ہے اور ایران نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ہیں وہ ایران کے اندر سے پکرے گئی ہیں اور انہیں نے کہا ہے کہ یہ ڈیکلیئر کیا ہے ان کے ڈپٹی پی ایم نے کہ پاکستان جو ہے ایک ٹیوریش کنٹری ہے یہ انہوں نے خود الفاظ بولیا ہے مسلم کنٹری نے مسلمان کوئی کہا ہے تو کیا دنیا میں بڑا امپیکٹ پڑھا ہے پاکستان کا پاکستان کا ظاہرہ امپیکٹ تو بڑا پڑے گا کیونکہ ہمارے ملک میں تو کافی ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ ایران کے خلاف استعمال ہوتی ہیں بینگے شیاب مسلم ہیں اور سنی مسلم ہے تو اس وجہ سے یہ امپیکٹ تو دوسرے ملکوں پہ جائے گا کہ مسلم ملک اٹھ کر پاکستان کے حلاف بات کر رہے ہیں تو یہ اچھا امپیکٹ نہیں ہے پاکستان کے لیے ہول ڈا ورڈ کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ تو فرقے سے نہیں نکل پڑے سنی شیعہ وہابی اور ان سب چیزوں سے ہے تو انسان ہی نا ہم ان سب چیزوں سے نکلیں گے تو ملک گروہ کرے گا نا ملک کرو ہم دیکھنے رہے ہم ان تو فرقے میں پڑے ہوئے ہیں اب دیکھیں نا جو فلسطین میں ہو رہا ہے فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے اس میں بہت یہ ہوا ہے کہ جو وہاں شیعہ سنی تنظیمیں تھیں وہ کٹھی ہوگی تو ان کو کٹھی ہونا چاہیے اسی وجہ سے ہم ترقی بھی کریں گے اور مسلم جو ہے دنیا میں آگے بھی جائیں گے ادھروائی جو ہے جو ایران کا الزام ہے وہ ہونا تو نہیں چاہیے کیونکہ مسلم پاکستان ایک ایڈمی طاقت ہے تو اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہے پاکستان کے ایڈمی طاقت ہے ایسی چیزوں کو ہم کیوں سوچتے ہیں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں کسی نے اگر کہا ہے اس پر توجہ دے کہ ہمیں وہ چیزوں پر ٹھیک کرنا ہے ہم آگے سے یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایڈمی طاقت ہے ہم اسلامی کنٹری اگر ہم ہے تو اس کو بہترین کرنے کی ضرورت ہے نا جو ادھر بلوجستان میں ہو رہا ہے ہمارے کوئٹا میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے ساری دشترگردی ہو رہی ہے اور بلوجستان اس وقت بہت زیادہ ہٹ ہو رہا ہے تو وہ یہی تنظیمیں ہیں طالبان کی جو کہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں انٹرنیشنلی اور لوکلی کہ پاکستان گروہت نہ کرے پاکستان آگے نہ پٹ سکے آہ دنیا کے پلیٹ فارم پہ تو ہماری آرمی تو لڑی رہی ہے ان کے خلاف تو عوام کو بھی ان کے خلاف کھڑا ہونے چاہیے ایسی تنظیموں کے خلاف بربور انداز سے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں سر طالبان کی آپ نے بات کیا طالبان کی حکومت وہی حکومت ہے جب آئی تھی اقدار میں افغانستان کے اندر تو پاکستان کے اندر گلے ملا جا رہا تھا منٹھائیاں بانٹے جا رہی تھی کہ اب شریعہ لو آگیا اسلامی لو آگیا اب ہم دیکھیں تو طالبان ہمارے خلاف ہوئے ہیں اور دوسری بات طالبان نے خود کل وارننگ دیا پاکستانیوں کو کہ پاکستان جو ہے وہ باز آجے ہمیں استعمال نہ کرے ہمارے افغانی بھائیوں کو مسلمان بھائی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے انہوں نے طالبان واقعی انہوں نے پاکستان میں جا کے کاروائی کی ہے اور امریکہ کی طرح سے شٹ اپ کال آئی ہے انہوں نے کہ اپنے آپ کو درست کرنے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہ کر دی تو آر ایڈی آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان تو پہلے ہی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور پاکستان کیونکہ ان کا جو آہ زیادہ ہے تعلق وہ جو ان کی ٹریکشن انڈیا کی طرف زیادہ ہے کیونکہ ان کی محیشت بھی انڈیا چلا رہے ہیں ان کی جو فوڈ کی ضروری آت ہے وہ بھی انڈیا پوری کر رہے ہیں تو بیسکلی ان کا جگاؤ جو انڈیا کی طرف پاکستان کو کمدور کرنا چاہ رہا ہے انڈیا افغانی سان نے کہا ہے کہ ہم ڈیم بنائیں گے اس کا پرجیکٹ ہم انڈیا کو دیں گے اور اب بورڈر پہ انڈیا کر آج ہوگا کیا سمجھتے ہیں ہارڈ طرف انڈیا ہارڈ طرف انڈیا mim mark آپ پاکستان سے دے وہ پر کرتے ہیں کیوں صرف انڈیا iẫ 성د انڈیا دیکھیں جو موسری ہے نا دیکھیں بھی ہاتھ کے مسلم اور کافر کے اتفرقیز ہاتھ کے ہم دیکھیں نا تو بلکل بہت زیادہ گروہد کر رہے ہیں ٹھیک ہے پوری دنیا کی اکانومی اسے دیکھ رہی ہے ایون کی اس نے جپان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا گاڑیوں گاڑیاں منانے میں تو ٹھیک ہے نا تو ہم بات سی سی شکر میں پڑھے ہیں کہ ہماری آرمی بھی لائے رہی ہے سارا کچھ کر رہے ہیں اور انڈیا جو ہماری درم نہیں دیکھ رہا اب وہ ترقی بہت زیادہ کر رہے ہیں سیر اچھی بات ہے نا دیکھیں ہم شیعہ سنی بھابی میں پڑھے ہوں ہیں انڈیا کے آپ کسی بندے کو اٹھا کے کہ آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں وہ کہیں گے ہم انڈیا نہیں ہم انڈیا سے آئے یہ نہیں کہتے ہیں مسلمان ہیں ہندو ہے کافرہ یہ ہے بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں میرے حال پیک میں ایسے وقت وہ ترقی کی تو ہم ابھی بس یہی ہے آپ کے سامنے ہماری میشت کیا ہے ہم بنگلہ دے سری لنکا اور افانستان سے بھی نیچے آگئے ہیں چھوٹے چھوٹے ملک بھی اٹھ کے کہیں گے نا شاڑا پاکستان شاڑا پاکستان ایسا تو ہوگا نا صاحب ہو رہا ہے ہوگا کیوں ہو رہا ہے یہی وجہ میں وہ سوری کہنا بھول گیا کہ انڈیا جو ہے نا اس وقت اب جب بھی دیکھیں انڈیا میں شروع سے اپ تک ڈیموکریسی رہی ہے اور یہی ان کی ترقی کا راز ہے ہمارے ملک میں ڈیموکریسی کا کوئی سلسل نہیں رہا اور اسی وجہ سے ہم پیچھے ہیں اور اللہ کرے کہ ہم اس میں مزید بہتر ہو جائیں اللہ کرے تائیں گے سامنے سے ایکزیکلی بیڈ فیکٹ تو ہوگا پاکستان کے اوپر لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی گورنمنٹ کو مطلب سٹیپ لینا چاہیے ایرانی گورنمنٹ کہ مطلب اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے سے نہ تو ان کے لیے کوئی بہتری ہے اور نہ ہی پاکستان کے لیے بہتری ہے سیکنڈلی مطلب ایرانی گورنمنٹ کو مطلب یہ چیزیں ویریفائی کرنی چاہیے کہ کیا آیا وہ لوگ واقعی پاکستانی ہیں اور انہوں نے یہ کس طریقے سے مطلب اس چیز کو ویریفائی کر لیا اور مطلب فوراں یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ پاکستانی لوگ ہیں اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی طرف سے کوئی اس طرح کا کوئی چیزیں کی جا رہی ہیں پاکستانی گورنمنٹ اسپیشلی پاکستانی ایجنسیز they are doing much better because جو ٹیررزم ہے اس کے لیے تو پاکستان مطلب سنس 30 years جو نا وہ فائٹ کر رہا ہے اسپیشلی تو تیس سال سے جو پاکستان کی جنگ ہے وہ پورے ورلڈ میں جانی جا رہی ہے پہچانی جا رہی ہے اور انہوں نے اس کو ریکننائز کیا کہ پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی ایجنسیز جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں وہ مطلب مچ اپیشیٹیبل تریق ہماری اگر اٹھائیں تو اس کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں پاکستان کی جانب اشارہ ہوا کہ تیرریسٹ ملک ہے اگر آپ میں تریقہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی اگر ہم داؤدی براہیم کی بات کریں تو کراچی میں سے وہ نکلا وہ بھی ایک تیرریسٹ ہے اگر ہم بات کریں کہ ایران کی تو آپ دیکھیں کہ جب کوئی تریق پڑھتا ہے اور بار بار ایک ہی ملک کے اندر سے ایسا نکلتا ہے تو وہ دوسرا ملک تو کہیں گا کہ ہاں یہ ایسا ہے اور تریق میں جب بھی ایسا ہوا تو ہماری گھر میں نے کون سا بڑا سیپ لیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمارے ملک کو بچانے کے لیے کہ ہمارا ملک تیرریسٹ نہیں ہے ایسا کیا ہوا میری بات سنیں یہ آپ کو بھی پتا ہے تاریخ کے پوائنٹ اویس اگر آپ بات کرتی ہیں تو 911 کا جو انسیڈنٹ تھا یہ لوگ کون تھے سو مطلب سکیورٹی لیپس ہر جگہ پہ ہے مطلب آپ یو ایس اے جیسی سٹیٹ میں اگر سکیورٹی لیپس ہیں تو پاکستان کی سٹیٹ میں کیوں نہیں ہو سکتے پاکستان کی سٹیٹ میں بھی ہو سکتے ہیں ایسے لوگ سکیورٹی ایجنسی سے اور ان کے بہت سارے طریقہ واردہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جس کی طرح جس سے وہ مطلب کسی بھی ملک میں جا کے رہائش پذیر ہو جاتے ہیں ہماری گورنمنٹ نے کبھی پاکستانی گونمنٹ نے اس کے اوپر بڑے سٹیپ لی ہیں پاکستانی گونمنٹ نے اس کے اوپر اگلی گونمنٹ کو پروف ہی انہیں کہ یہ پاکستانی گونمنٹ کا حصہ نہیں ہے نا ہی پاکستانی گونمنٹ کو سپورٹ ہے انکہ پاکستان کے ساتھ جزوٹتے ہیں تو پاکستانی ایجنسیز نے یہ پروف کیا ہے کہ وہ پاہستانی ایجنسیز کے زیرے سایہ نہیں تھا لیکن آج بھی gag ہمارے پر لگے اسامہ بن لادن کا آج بھی دنیا بڑی نظر سے پاکستان کو دیکھتی ہے ایسے ہی ہے دیکھتی ہے بات یہ ہے میں بات کر رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان کے سابقہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف نہیں ہے امریکہ میں بیٹھ کے سٹیٹمنٹ بھی کہ اگر امریکن سیا یہ فیل ہو سکتی ہے مطلب ان کے سپٹمبر 11 کا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے سائیکالوجیکل وار میں اس کو آپ لے کے جا سکتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر وہ کسی ملک کو ڈپریشن میں لاتے ہیں کسی ملک کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جاتے ہیں وہ صرف پاکستان ہے ایکزیکلی پاکستان ہے لیکن دیکھیں ابھی پچھلے دنوں یوکے گورنمنٹ نے اس کے بعد کینڈین گورنمنٹ نے انڈین گورنمنٹ کو بڑا ٹاف ٹائم دیا آپ کو پتا ہے وہاں پہ سکھ لیڈر جو ہے وہ ان کا مرڈر ہوا ہے اس مرڈر کی مطلب آپ پاکستان سے سوچیں تو کیا آیا آپ کا کیا خیال ہے کہ انڈین گورنمنٹ بڑی ساف ستری ہے پاکستان کو یہ پتہ ہے پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کس طرح کام کر رہا ہے اور انڈین گورنمنٹ کیسے کام کر رہی ہے اور اسپیشلی اکراؤز او ورلد ہر ملک اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ انڈین کی بات کیا ہے کیا ان کی فورن پولیسی پہ کیا ان کے ملک میں کیا انڈین کو خاصہ فرق پڑا ہوگا کیا انڈین کا اگزیکٹلی فرق پڑا ہے تھوڑا فرق نہیں پڑا بہت زیادہ فرق پڑا ہے آپ کو پتہ ہے کہ انڈین کو اور مطلب جتنا انڈین پاسپورٹ ہولڈر ہیں ان کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے یورپ پہ اس وقت اس وقت بڑی یورپ نے خود بائی کوڈ کیا ہے کینیڈا کا نہیں 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 یہ سب سے پہلے انڈین گورنمنٹ کو مطلب کینیڈین گورنمنٹ نے سٹپ لیا ہے پھر جا کے انڈین گورنمنٹ نے آگے وہ ان کو ایک کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کینیڈین گورنمنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے ایک سوشل میڈیا پالیسی کے اوپر جو ہیں وہ چیزیں چلائیں تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے پاکستان کے اندر نہیں لوگ کر رہے آپ جیسے بھی کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ اسی طرح پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں پاکستان کا نام مطلب پوری دلیا میں ایک پوزیٹیو میسیج آ رہا ہے سو میں نہیں مانتا ان چیزوں کو کہ خدانہ خاصتہ کہ پاکستان ان لوگوں کے کہنے سے ٹیرل ٹیرسٹ کنٹری ڈیکلیئر ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے ہم گئے تھے وہ بھی بگوز ان لوگوں کی وجہ سے گئے تھے یورپین کنٹریز کی وجہ سے گئے تھے انڈین گورنمنٹ کی وجہ سے گئے تھے مطلب یہ لوگ اس طرح کی پولیسیز اختیار کرتے ہیں اس طرح کیا مقلب نفسیاتی جنگ کے اس سنس میں جاتے ہیں اور سوشل میڈیا جو ہے ایک بہت بڑی جنگ بن چکا ہے تو اس کو کانٹر کرنے کے لئے پاکستان میں بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے لیکن آپ نے کہا وہ یورپ کی وجہ سے انڈین گورنمنٹ کی وجہ سے ہم کہے تھے گڑے لیسٹ میں ان کی پاس اتری پاور ہے وہ بات رکھتے ہیں تو مانی جاتے ہیں ہمیں پاورفل ہونا پڑے گا ہمیں پاورفل ہونا پڑے گا پاورفل ہونا پڑے گا but it will take some time پاکستان میں آپ کو نظر آتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ خدا خاصتہ غلط کام کر رہے ہیں وہ کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں پاکستان میں اس وقت ہر لیول پہ بڑے اچھی طریقے سے کام ہو رہا ہے یہ لاسٹ تری اور فور ڈیز پہلے یہاں جو اس وقت امریکن صدر ہے جو بائیڈن اس نے پاکستانی نزاد مسلم جج کو پوائنٹ کیا ہے اور اس کے اوپر بڑے کروشل قسم کے قویسچن ہوئے اور اسپیشلی اسرائیل کے پوائنٹ آویو سے اس نے بڑی ہمبلی چیزیں ان کو کنوے کی اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے سینیٹرز نے جو ان کے کانگریس کے سینیٹرز ہیں انہوں نے بڑا مطلب کرٹیسائز کیا ان سینیٹرز کو جنہوں نے ان کے اوپر بڑے قویسچن اور بڑے غلط ایٹیچوڈ کے ساتھ کیے سو بات یہ ہے کہ وہ بھی تو پاکستان کا نام ہے نا وہ بھی تو پاکستان نہیں ہے نا جو وہاں پہ اس لیول پہ پہنچا ہے اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ہی لوگ بڑے بڑی اچھی جگہوں پہ پہنچے ہیں اس گورنمنٹ میں اس گورنمنٹ میں اور اس سے پچھلی اس گورنمنٹ میں یہ لوگ بڑی اچھی پوزیشن میں بیٹھے ہیں اور یہ لوگ اپنے کام کی وجہ سے بیٹھے ہیں ہمارا سکہ اسیا میں یا دنیا میں چلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان پہلے ہی الحمدللہ بڑے اچھا کام کر رہے ہیں اور پاکستانی لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں پاکستانی لوگوں کا بڑے اچھا کام ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بچکلی پاکستان کو شروع سے ہی ڈیگریٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر پاکستان میں تیریریشت کنٹری ہے یعنی بچوں کو تیریریشت پلانے کے لیے آپ پاکستان میں بیج دیں جو بچوں کو یہ بچوں کو یہ جاتا ہے کہ پاکستان ہے ایک ٹائرڈیشت شروع ہے تو وہ لوگ تو کہیں تو کہیں یعنی کہ ان کی کہنے سے تاہیر ایک ٹائرڈیشت نیبڑے گا لیکن اگر ہمارے جو ساتھی ہیں ہمارے ساتھی ملک ہیں اگر وہی اس بات کو دھو رہیں گے تو وہ لوگ تو اس بات کے جائے لوگ جنگیں کے واقعی پاکستان کے پاکستان ایک ٹائرڈیشت شروع ہے اور وہ تو پہلے فیئر کرتے ہیں ساری جو ورلڈ ہے تو وہ مزید فیئر کریں گے تو یہ اس کا بہت زیادہ برا امپیکٹ ہے ہم اس کو چیز کو جائب ہو نظامت کرنے چاہیے کہ ران کو اس طرح کے بات نہیں کرنے چاہیے پاکستان کے دیکھو نا اگر طریق اڑھائیں تو طریق کے اندر سے ایسی طریق ہماری رہتی ہے کہ مطلب مصامد بن لادن کی بات کریں یا پھر ابھی ریسینڈ تین چار دن پہلے کی بات ہے تو اس طرح کی ہماری طریق بنی ہوئی ہے نا تو پھر دنیا تو طریق پڑھ کے کہیں گے اور ابھی بھی ریسینڈ دے کے تو اب طریق پڑھے تو اب اگر اران کے اندر سے دو تین نکل آئے تو ایران نے کہہ دیا کہ ہاں ایسا ہے دیکھیں جو ہے نا وہ بیسکلی یہ پروو کر رہے ہیں بس کہ پاکستان ایک ٹرر اسٹیٹ ہے یعنی کہ ہم آلیڈ ہی یعنی کہ دنیا کے سامنے بدنام ہے فور ٹرررزم تو اگر ہمارے ساتھی بھی یہ کہیں گے تو we are not gonna get out of this we need to show a good picture of پاکستان بسکلی ہمیں جو ہے وہ ایک پلیٹ فرم پیانا پڑے گا پاکستان کو شو کرنا پڑے گا کہ پاکستان is not a terrorist state دوسری جانے پہ افغانستان کی بات کر رہے ہیں تو افغانستان کے اندر جو تالیبان کی گھنمنٹ ہے انہوں نے بھی پاکستان کو بہن کیا اور کہا ہے کہ افغانیوں کو استعمال مت کرو اپنے فائدے کے لئے ہمارے مسلمانوں کو استعمال مت کرو دوسری جانے افغانستان تالیبان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تالوکات بہترین سے بہترین بناتا جا رہا ہے ان کے ساتھ پر جیکٹ پر کام کر رہا ہے ایران بھی سیمازت اسٹر بڑے اچھے تالوکات بنا چکا ہے سب انڈیا کی طرف جکھاؤ کریں اور پاکستان کو ڈیگریٹ کریں کیا پھر پیچھے کرتے جا رہے ہیں کیوں بسکلی بسکلی بیٹھت کوڈ پیٹھنیل پلننگ اف انڈیا بسکلی بہترین بھی کام نہیں خواب کر سکتی بھی نید بہت پارٹیس تو پارٹیسٹیپرین اس ٹھنگ بسکلی انڈیا کا بھی جوانٹ آپریشن ہو سکتا ہے کہ وہ ایران اور افغانستان کا اپنی طرف قائل کر رہا ہے اور ان کے بزنس کو بڑھانے کے لیے ان کو پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے بارے میں بودھیں ہمارے خلاف ہمارے خلاف ہمارے خلاف ہوں سب سے پہلے کہ ہم کشمیر کے مسئلہ سوف کرتے ہیں جو کہ ابھی تک انڈرڈیو ہے تو وہ سوف تو ہم کرنی سکتے ہیں تو ہم نے انڈیا کے خلاف ہیارا کھڑے ہونے ہیں اب انڈیا ہمارے خلاف ساہشے کرے گا اس کو کیسے روح سکتے ہیں سب سے پہلا جو کام کافروں کا شروع سے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان کو مسلمان کے خلاف کرتے ہیں اور بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں ہمیشہ سب سے پہلے یہی مطلب ہے یعنی کہ وہ نہ طریقہ کا طریقہ کارون کا یہ ہے وہ یہی ہے لیکن آپ نہیں لگتا کہ انڈیا کے بس اتنی پاور ہے جو دنیا کو منوار ہے اور دنیا اس کی مان بھی رائے ہمارے پاس ہوتی تو ہم بھی ایک ٹائم تھا جب راج کرتے تھے اپنے ٹائم میں مسلمانوں کا زوال تب سے سٹارٹ ہوگا جب انہوں نے جو ہے وہ اپنے دین کو چھوڑ دی ہے بسکلی انڈیا جو ہے وہ اس کے اندر دین تو اتنا نہیں ہے لیکن وہ دنیا سے آگے نکلنے کے لیے کوشش آئے ہیں یعنی کہ وہ لیٹرمن ہے کہ ہم نے دنیا سے آگے نکلنا ہے انہوں نے جائے وہ مارس کا پروڈیکٹ ان کا فیم ریٹے ہو چکا ہے آئی ٹی کی فیلم ہوں ہم سے کہیں آگے نکل چکے ہیں اگر آپ میں انہوں نے پڑھتا ہوں انہوں نے میرے میں نے اپنا بی ایس پاس کی ہے تو میں نے یوٹیوب پہ انڈیاں لیکچرز دے کے لیے ہیں وہ میں نے اپنا بی ایس کلیر کی ہے آپ یہ سوچ رہے کہ پاکستان کا کوئی لیکچر ہے ہی نہیں کیسا فیل ہوا جب انڈیاں کو سنا آپ نے ہم نے اپنا ہوا کہ ہم سے آگے دے کو نکل گئے ہیں وہ اور ہم ابھی تک وہیں پہ ہیں ہم ان کے لیکچرز چکے ہیں وہ بی اس میں ہی ہیں بی اس میں ہی ہیں بی ایس ایس پاس کی ہیں ایس پر ایت میں آ چکے ہیں ایس پر ایٹھ میں چکے ہیں ایٹھ میں justیں ہی جائے وہ رہی ہیں اور آج بھی ہمیں انڈیاں کو سننا پاڑ گیا ہے بلکل پاکستان کو سنا چاہیے پاکستان میں آسکا کو کونٹنٹ کا جائے وہ پاکستان میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہمیں پاکستان میں تیچرز ہیں وہ سارے باہر سے پڑھ کر آئے ہیں پاکستان میں جو تیچر پڑھتا ہے اس کی کوششی چاہتا ہے کہ وہ پڑھ کر باہر نکل جائے جو باہر سے تیچر آئے ہیں وہ پاکستان میں آتا ہے کیونکہ پاکستان میں سالری جاتا ہے یہ سب ڈاؤڈ ہے نا انڈینز کے لیے کہ آج جب ہماری پارٹیشن ہوئی تو وہ ہم سے تین سے چار دونل زیادہ آگے نکل گیا کہ آپ جیسے بچے میرے جیسے بچے پاکستانی یوت ان کو سنکے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پارٹیشن کے بعد جب ہم چاہتے تھے کہ ہم آگے بڑھیں لیکن ہم نہیں بڑھ پائے کیا سب ڈینڈیا کے لیے ہمارے لیے کتنا افسوس ہے بہت بڑی ہے کہ سب سے زیادہ مہیلاؤں کو اگر سممان دیا گیا ہے مسلم بہنوں کو سممان دیا گیا ہے تو موڈی جی کی سرکار میں دیا گیا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس بھول گا گا میں کھلنا تو کمل کھلے گا کھلے گا ہم کھلائیں گے ہم کھلائیں گے کمل کہ صرف جی 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 بات آپ کی کافی حد تک صحیح ہے لیکن دیکھیں وہ ایک آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے پی جے پی پارٹی آجنتہ پارٹی وہ کیوں کہ اب ایکسٹریمیسٹ ہے وہ ایکسٹریمیسٹ ہیں لیکن جہاں پہ میرٹ ہے وہ میرٹ کا قتلیں عام نہیں ہونے دیتے جہاں پہ پرلز آف نالیج یا ویزلم کی بات ہے یا جہاں پہ فیئر پلے کی بات آتی ہے اس کو انہوں نے مینٹین کی ہے اور میریٹ کو بھی کیا ہے میریٹوکریسی جسے کہتے ہیں وہ ان کی بیروکریسی بھی کرتی ہے وہ ان کا پریٹیکل کلاوڈ بھی کرتا ہے اور وہ ان کے باقی بھی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جیسے آئی ٹی کا سیکٹر ہے بنگلور سٹی میں آپ دیکھیں بنگلور جو ان کا ذل ہے اس کو آئی ٹی سٹی آئی ٹی ٹاور کہا جاتا ہے تو وہ کیوں کہا جاتا ہے ان کی جو مسلمان خواتینوں پوری دنیا میں گوگل میں بھی آپ کو نظر آئیں گی انڈین اور یو اے ای میں بھی نظر آئیں گی دبائی میں بھی نظر آئیں گی اس کی وجہ یہ کہ ان کو انہوں نے امپیٹس دیا ہے اور ان کی وہ جو ہے انکاریجمنٹ کی ہے اور ان کو بڑے زیادہ بیک اپ بھی کی ہے یہ ایک پلاس پوائنٹ ایک طرف ہم کہتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بڑی پوش کے اندر مسلم بھی ہیں مطلب مسلم کے لئے ہوئے نا تو ایک طرف ہم کہتے ہیں اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کوئی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جی fit for right man for the right job اس کلیے پہ وہ عمل کرتی ہے جو کہ یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ political postings میں کتلیاں ہوتا ہے اس کا merit کا deserving بندے کا لیکن وہاں پہ اس کے وائسے ورس ہے دو ٹینیوڑ میں ہم نے دیکھا میں نے پڑھا میں نے آرٹیکل دیکھے میں نے social media دیکھا تو دو ٹینیوڑ میں جتنی تبدیلی آئی ہے ادھر مسلمان لڑکی عورتوں کے لئے کیونکہ دوسرے کلچر کی بات رہے بہت ایسی freedom عورتیں رکھتے ہیں لیکن مسلم کے اگر بات کریں تو جتنی وہاں پر مسلم میں وہ آئی ہے تبدیلی آئی ہے پاکستان کی بات ہے سر islamic country ہے لیکن پھر بھی وہ freedom نہیں دیا پاکستان عورتوں کو لیکن وہاں پہ موڈی نے دیا سر ہم کہتے ہیں بڑا کچھ بڑا 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 کہتے ہیں لیکن اس بندے نے ہر وہ کام کیا چھوٹے چھوٹے طبقے سے عورتوں کو نکالا کیا چاہتا ہے کیا وہ بہترین چاہتا ہے عورتوں کو equality دینے سے کیا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جاتا ہے یا نہیں بلکل بلکل جاتا ہے آپ دیکھیں عورت جو ہے وہ اب population پاکستان بھی دیکھیں کہا جاتا ہے یہ half سے زیادہ ہوگی مطلب half of the population اگر آپ دیکھیں عورتیں پہلے تھا اس طرح لیکن اب half سے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اس segment of the society کو اگر ہم paralyze کر دیں compartmentalize کر دیں تو ملک کیسے جلے گا تو وہی بات ہے کہ اس بات کو موڈی نے سمجھ سمجھ گیا اب وہ پچیس کروڑ کا ملک ہے لیکن یہ آپ دیکھیں کہ ان اس نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ merit کا قطعہ ہے جو deserving اگر عورت ہے وہ اگر scientist ہے تو اس کو scientist کی جگہ دینی چاہیے وہ اگر جیسے ہمارے یہاں سپارک کو ہے تو انڈیا کا جو بھی وہ دارہ یہاں جی وہ جا آپ نے نام دے اس میں آپ دیکھ لیں تو اس نے اس فینومینا کو اب کئی چیزوں سے ایسی ہیں جو ویسٹرن دنیا سے بہت بہتر ہے اس کا ایٹی کا سیکٹر اس کا اگری کلچر کا سیکٹر ہے اس کے اور بہت سارے سیکٹر ہیں اور وہاں پہ کوئی قدغن نہیں کہ یہ عورت جناب فلان جگہ نہیں جا سکتی جیسے ابھی پاکستان میں یہاں پہ بھی جنڈر پیریٹی کی بات کی تھی لیکن یہاں پہ ڈسپیریٹی جو ہے ٹیکٹیکل ٹرمز میں ابھی بھی ہے مجھے ایک سپیچ اوری تھی تو مجھے وہ بڑی لائن بسند رہی اور وہ میں سکھی اس نے کہا کہ قرآن کے اندر ایک سو تینہ بار جو ہے وہ علم کی بات کی گئی ہے تو اس نے مسلمانوں سے محاتبوں کے کہا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو ترقی کرنا اگر تم لوگ چاہتے ہو اپنا مقام رکھنا تو قرآن پاڑے ہو تو اس میں علم کی بات اس کو بھی سیکھو کیا اس بندے نے صحیح ہاں جی بلکل صحیح کہ آپ بلکل سیکھنا چاہیے بلکل سیکھنا چاہیے آپ دیکھیں کہ وہ ہم کہتے تھے وہ جو خواب ہم دیکھتے تھے ایشن ٹائگر کا 47 میں اس نے بن کے دکھا ہے اور ان کو ایشن ٹائگریسز بنایا میں کہتا ہوں اور وہ دیکھنے کے ان کے اندر اعتماد و مسلم عورتیں کتنی ہیں کہ ان کو انہوں نے نہیں کہا جی ان کو انڈیاں سبسل کے امتحان میں فیل کر دیا جائے کہ جی وہ یہ ہے اور ان کا اگزیاں ہمارے سے کہیں مشکل ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ فیزیکلی بھی اور مینٹلی بھی اور وہ دوسرا بھی جو ہے ان کا مینٹل پرویس بھی چیک ہوتی ہے فیزیکل بھی ہوتی ہے اور وہ پھر اس کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہندو طوا کا جو کنسیپٹ ہے کہ آل پیپل شوڑی میں وہ جو پہلے تھا وہ جب پاکستان مہنے سے پہلے وہ جو چلتا تھا نا کہ جی وہ شدی کی تحریک اور سنگٹن کی کہ ساری ہندو ہو جائیں اس چیز کے اوپر کو کہ مودی صاحب اس کے ان تیالوجی اس تیالوجی کے فالور ہیں لیکن اس چیز پر انہوں نے کمپروبائز دی یہ ان کو ہی کچھ ہے جو مرضی آ لیکن اس نے عورتوں کو تو رائٹ دیا جو انسپائر کرتی ہے یہ چیز پاکستانی عورتوں کو بھی ہمیں ان سے جو ہے سیکھنا چاہیے یہ چیز ہمیں اپنے اندر بھی ہماری سوائٹی میں انکلکیٹ کرنی چاہیے ہمارے پالیسی میکرز کو ہمارے ہمارے رولرز کو ہمارے بیروکریٹس کو ہمارے باقی جو لوگ ہیل موف آفیرز پہ ان کو اس چیز کو بہت اچھا لگتا ہے ان کے سوائے سر پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے نا لیکن عورتوں کی اگر بات کریں کیا آپ سمجھتے ایک والیٹی ہے نہیں بلکل نہیں ہے تاثوب ہے اصل میں لیک آف نالیج بھی ہے سب کچھ ہے جو ایکچول بات ہے جس طرح اسلام نے حقوق دیئے انس پر کوئی ڈسکسن نہیں کرتا بلکل جس کو کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ابھی وہ تکیا نویسی اور پرانے خیالات کی طرف ابھی بھی گامزن ہے اگر ہم بات کریں مسلم ہی عورتوں کی ہمارا پروسی ملک ہندوستان میں وہاں پر فریڈم ہے کے نہیں ہے وہ دیکھیں جی وہاں کا بہتر تو زیادہ نہیں ہم اتنے حوالے سے کہہ سکتے لیکن ظاہر ہے میرے خیال میں سب کو ہے اپنی اپنی ازادی اصل سر وہاں پر بڑے بڑے سی اوز میں ہمیں عورتیں نظر آتی ہیں نیوی جو ہے لیکن وہاں پر بھی عورت ہے سپیس جنسی اس طرح وہاں پر بھی عورت ہے لیکن پاکستان کے بات کریں اسلامی کنٹریہ سر لیکن یہاں پر عورتوں کو وہ چیز نہیں ملی کیا وجوہات ہے کیوں نہیں ملی لیکن یہ وہ آشتہ آشتہ چینج ہو رہا ہے اب تو بیداتوں میں بھی لوگ پارٹ لکھ رہی ہیں لڑکیاں کافی زیادہ ہیں آشتہ اشتہ محول جو ہے وہ چینج ہو جے گا خواتین کو جو تعلیم ہیں وہ یہاں بھی دلوائی جا رہی ہی آشتہ اشتہ لیکن ابھی کیونکہ اس میں مزید شعور جو ہے وہ ڈرل اپ ہوگا کچھ لوگوں کا وہ جو ہے اس حوالے سے ریزرویشن ہوتی ہیں کہ بھائی اس فیلڈ میں جائیں گے وہ لڑکا لڑکیاں مکتہ نہیں دیتی نا صرف گورنمنٹ کوٹا نہیں دیتی اب بل پاس کرتے ہیں اس میں عورتوں کے اتنا کوٹا نہیں ہوتا دیکھیں میری بات سنیں ابھی میں سپیشل اپنی بات بتاتا ہوں یہ ہمارے بارک الیکشن ہوئے ہیں خواتین کا کوٹا تھا واپس لے لیا گیا سٹے کر کے پاکستان بھار کاؤزل کہتے ہیں یہ سیٹ نہیں میں صرف دیکھا جائے نو ہی نو شی سب کا برابر ہے لیکن بات یہ ابھی اس پہ سٹے ہو گیا صرف گلت ہے کہ نہیں گلت ہے انتوں کو دبایا جا رہا ہے نہیں دبانا چاہیے بات یہ ملکی ملکی موشیت کے لیے کتنا ضروری ہے عورت کو بھی دروری ہے اب وہ بات نہیں ہے کہ عورتیں گھر رہے ہیں اب باشانہ مشانہ عورتیں ہیں عورتوں کو رائٹ عورتوں کے ملنے چاہیے اور بلکل جس کو کہتے ہیں کہ اب وہ دور نہیں رہ گیا کہ عورتیں صرف ہانڈی روٹی کریں پکاویں شائے اب وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بڑا ضروری ہو گیا میرے تو ویڈیو آپ کو سنانا چاہوں گے مسلم عورتوں کی ہے جو کہ اس ٹائم ہیں ہندوستان کے اندر موڈی چاہیے کیوں اس کی وجہ بہت بڑی ہے کہ سب سے زیادہ مہلاوں کو اگر سمان دیا گیا اسرے مہنوں کو سمان دیا گیا ہے تو موڈی دی کی سرکار میں دیا گیا ہے سب کا ساتھ سب کا بھی کہا سب کا بھی کھلنا تو کمل کھلے گا کھلے گا سب کا ساتھ سکتے ہیں میرے پاس نے یہ ڈاکومنٹری کہا تک تو میں نے سنیا پروپر نولیج نہیں ہے اس بارے میں لیکن بارہال ملنا چاہیے عورتوں کو یہ بات نہیں سر ہم موڈی کو کہتے ہیں ہم موڈی کو کاتل گیتے ہیں بڑا کچھ کہتے ہیں نا پاکستان میں لیکن عورتیں کچھ اور کہہ رہی ہیں وہاں پر اور اگر ہم ان کے بل بھی پاس دیں اگر دیں تو باقی بہت اچھا کیا دیں خیالات جو دیں ہیں وہ بہت اچھے بہت اچھی بات ہے رائٹ یہاں بھی ملنا چاہیے سر وہاں پر ریزرویشن بل پاس ہوا پارلیمنٹ میں 33% لڑکیاں آ سکتی ہیں اور گاؤں کی لڑکیاں بھی الیکشن لڑ سکتی ہیں بلکل لڑنا چاہیے بلکل لڑنا چاہیے اس میں کوئی شک ہے اس کا نام کیا بلکل یہ خواتین کی سیٹیں علیدہ بھی مختص ہوئی ہیں تو بجا یہ ہے کہ اس میں بلکل پارٹیسپیشن ملنا چاہیے بلکہ ہونر آنا چاہیے عورتوں کو کافی زیادہ جب یہ ہماری پہلی کنٹری کی بینظیر بنی تھی مجھے یاد ہے اس وقت کیا کیا الفاظ نہیں بولے کہ معاشرے میں لیکن وہ ثابت کیا ہے کہ اسلامی واقعی وہ ہیرو تھی جنرلیسٹ جو عورتیں ہوتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ شادی کے میٹریلسٹ نہیں ہیں تو سر ایسی باتیں کریں گے ہمارے ہمارے مسلمان مرد تو کیسے بلکل بلکل غلط ہے بات ایسی نہیں بات ایکسٹریمیسٹ جہاں ہوگی وہاں معاشرہ تنزل کا شکار ہوگا ترقی نہیں کرے گا عورتوں کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے شروع سے میشہ کائل رہا ہوں وہ ایڈکیشن میں نے خود بھی پڑھا ہے سیپریٹ بھی پڑھا ہے لیکن بجا جی ہے کہ اچھا لگا ہے بلکل ایسی بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا سر تائن کیو سو مچ نہیں جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہ بلکل اس کے کانٹردیکٹری ہوتا ہے زیادہ مسلمز کے اگینسٹ ہی ہو رہا ہے جو بھی موڈی کام کر رہا ہے وہ مسلمز کے اگینسٹ ہی چل رہا ہے یہ پہلی بار میں نے کسی مسلم کو انگین مسلم کو کہتے ہیں کہ ان کو موڈی کے فور بات کر رہا ہے پہلی بار یہ کیوں اس طرح سے کہہ رہی ہیں کیونکہ زیادہ جو رول اس نے پاس کی وہ اگینسٹ ہی تھے مسلمز کے کوئی رول جو اگینسٹ مسلمز کے ہو جو ہجاب بہن ہوا تھا وہ بہن نہیں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ملائک مسکان والی آب بات کر رہے ہو وہ پورے انڈیا میں بہن نہیں ہوا تھا اس کا یہ تھا کہ آپ سکول کے یونیفرم کے ساتھ ہجاب نہیں پہن سکتے ہیں بایا نہیں پہن سکتے تو یہ سکول کا یونیفرم میں وہ آپ پہن کیا ہو اس پہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے کچھ لوگ جو بہت زیادہ ریلجن کو فالو کرتے ہیں وہ وہ بہت زیادہ ریلجن کو دنیاوی چیز تو ان کو فرق نہیں پڑتا کہ سکول کا یونیفرم میں یا کیا ہے ان کو اپنا ایک ان کا ریلجیس اٹھائر ہے وہ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو فریدم ہونا چاہیے کہ وہ پہن سکے مستانسا پہن سکے پاکستان میں کوئی سکول ایسا بتا دو مجھے یہاں کولیج بتا دو جس میں سکول کا یونیفرم اور ساتھ ابایا کوئی بچہ بہن کے باتھاؤ اور ہیجاب میں بچہ بہتاؤ ہر سکول میں ہوتا ہے ہر یونیورسٹی میں آپ کو ہجابیز من اور بایاں میں لوگ مل جائیں گے ہر سکول میں بھی مل جائیں گے سکول یونیفرم کے ساتھ ابایاں ہوتا ہے اس میں بہتوں ہی ہو سکول یونیفرم کے ساتھ ابایاں نی ہوتا ہے بات دے ہیں سکتا ہے تمہیں بھی لیکن میں گومتر سکول سے پورے دس سال مطلب میں نے سکول لائف گزاری ہے اس بہتا ہی رویوں نہیں دیکھا میں نے دیکھا ہوں میں نے دیکھا ہوں میں نے پرائیوٹ سکول سے پڑھی ہوں لیکن میرے سکول میں تھے لوگ جو ابائے اور نکاب پہن کے آتے تھے کیا گو گی اس مسلم جیسے عورت نے بتایا ہے آج کا اگر ہم ہندوستان کی بات کرے وہاں بڑھ اورتے ہر جگہ پہ ہیں ہر جگہ پہ ہیں نیوی میں ہیں ان کے سائنٹیفیک ایجنسی جو ہے اس میں بھی اورتے ہیں چاندپ بن جا اس میں بھی اورتے ہیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن اندھا درہن پاکستان کی بات کرے وہ اس طرح کا مطلب ایک او طرح پوٹنشنل یا پھر بڑے بڑے سی او لیول پہ لڑکیاں وہ انہی نظر آتی بھائے گا مجھے نہیں پتا ایسا کیوں ہیں موسیلی ہمارے مائنڈسیٹ کا مسئلہ ہے ہم خود ہی تھوڑا سا پیچھے رہتے ہیں تھوڑا سا ماشر ہمارا رکھتا بھی عورتوں کو پیچھے ہمارے مائنڈسیٹ کو پہچھے رہے ہیں ہمارے کام کو پہ پہر وہ کرتا ہے ہمارے ہمارے مارشل میں یہ کمی ہے یہ سہی بات مجھے آپ کو کہ کل کی بھی ایک ڈیوز تھی جو کہ عورت گاؤں کی تھی اور بہت زیادہ سوشل میڈیا میں وائرال ہو رہا تھا کہ موڈی نے کہا کہ جو گاؤں کی عورتیں ہیں وہ بھی بھی اور وہ بھی الیکشن میں آئیں گی کہ آپ کو بتاؤ گا موڈی جو ہے وہ چوٹے تپکے کا تھا اور بڑا مطلب پور سامنی کا تھا تو اس نے کہا کہ چوٹے تپکے کی عورتیں بھی آئیں گی کیا یہ اینیٹیو اچھا ہے؟ جی اور بسکر اچھا ہے دیفنیٹی اچھا ہے پورے ہندوستان کے اندر لڑکیوں کے لیے فری ایڈوکیشن ہے پاکستان پاکستان